اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائی دی نیوز ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے بات چیت ہو رہے ہیں پاکستان میں جو ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے ہم نے دیکھا کہ کل ڈیٹیل انہوں نے گفتگو کیس پر انہوں نے جو ہے مسکنسپشن کلیر کیا کہ جو دو پیشنٹس لاہور میں ہیں دو پیشنٹس جو ملتان میں موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی کرونا وائرس نہیں ہے ان کو سمپلی ایک انفلوینزہ تھا اور ایک ہائی فیور کی وجہ سے ان کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا آیا یہ لوگ بھی تو انفیکٹڈ نہیں ہے لیکن وہ کلیریفائی ہو گئے ان کی رپورٹس آنے کے بعد ساتھی ساتھ یہ بھی ہیلتھ منسٹری نے کلیریفائی کیا ہے کہ جو کامیٹ آف پاکستان ہے وہ کولابریشن میں ہے چائنا کے ساتھ اور جو وہاں پہ چائنی سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اگر ان کو وہاں پہ کوئی ایسا مرض ہوتا ہے تو وہ تمام تر ان کے لیے جو ہے سارا ان کی دیکھ بال ان کا خرچہ وہ پورا کریں گے کیونکہ وہاں پہ آلیڈی چار سٹوڈنٹس افیکٹ ہو چکے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ جو ائرپورٹس کے اوپر سکریننگ ہے وہ تو کانسٹنٹلی چل رہی ہے لیکن سکریننگ کا فیز صرف اور صرف کمپلیٹ نہیں ہے ہماری ہیلتھ منسٹری کو کوئی نہ کوئی کمپلیٹ انیشیٹیف کے ساتھ آنا ہوگا کہ فار انسنس اگر کوئی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کرونا وائرس کے ساتھ تو آیا ان کو ہم واپس بھیج دیں گے یا پھر کیا کرنا ہے ان کے ساتھ کیا ان کو ہسپیٹلائز کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ چائنہ میں بھی اب تک اس کا کوئی علاج جو ہے ڈیٹیکٹ نہ ہو سکا دوسری جانب انٹرنیشنل لاؤ خود اچسلف کہتا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی موزی مرض لے کر آتا ہے تو آپ ان کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کی حوالے سے اگر ہم بات کریں شاہباز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش ہے کی بیک ٹو بیک سوالات پر انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیفیمیشن سوٹ کے اوپر انہوں نے بات کی کہ وہ جو کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر دیفیمیشن سوٹ بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی جو اوورال پریزنس ہے اس کو بھی کلیر کرنے کی کوشش کی اور مسلم لیگ نون کا یہ سٹانس ہے کہ وہ اب جو ہے اوورال مرکز کی سیاست کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ چودری برادران اب بھی ان کے ہی ہیں تو کیا چودری برادران کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے جس طرح امکیم پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ معاملات دیکھے کیا ان کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی معاملات دوبارہ سے سامنے اُبھرنے والے ہیں اس پر بات کریں گے ساتھ یہ ساتھ کچھ جو اوورال ملکی پولٹیکل انسٹیبلٹی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عدیل احمد ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ساتھ موجود ہے سید ریاض شاہ ماون خصوصی وزیر آلہ سندھ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں عظیم میمن صاحب رہنما پی ایس پی آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں عدیل سب سے پہلے تو میں آپ سے کرونا وائرس کے واسے جانا چاہوں گی کہ کوئی کلیر سٹراتیجی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بنائی گئی ہے جو اوورال سکریننگ ہے جو ٹیسٹ کو وہ ایک وائرس کو چیک کرنے کے لئے کہ کوئی آیا انفیکٹڈ بندہ تو نہیں آرہا یہ کمپلیٹ پروسس نہیں ہے بعد میں کیا ہوگا کیا یہ ہیلتھ منسٹری کو ہمیں بتانا چاہیے کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے پر کلیس چانس دینا چاہیے کیونکہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آلریڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں وقت دیا پاکستان کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ہیلتھ منسٹری ہے وہ کمپلیٹ کل ہے اس میں کوڈینیشن میں ہے چینیز گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور ائرپورٹس پر اور ہر جگہ جو ہمارے سکریننگ کے ہیں وہ ایفیشنٹلی انسٹال گئی ہیں سر ٹول ہیں اور سکریننگ کے پروسس ہو رہا ہے یہ نہیں کمپلیٹ پروسس کمپلیٹ پروسس تو دیکھیں جب کوئی نیا وائرس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اس کا علاج جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوا ہوتا لیکن سر کیا ان کو ڈیپورٹ کریں گے نہیں کریں گے یہ سوال ہے کیونکہ انٹرنیشنل لوگ کہتا ہے ڈیپورٹ کر دیں ہاں بلکل کر سکتے ہیں اس کو اور ڈیپورٹ نہیں مطلب جہاں اس کا علاج ممکن ہے وہاں انشاءاللہ ان کا علاج کہاں ہوگا اگر پاکستان لے کر آجاتے ہیں یہاں بیٹھ کے ہمیں لگا دیں نہیں نہیں پاکستان اس کو پراپرلی ائرپورٹس پیسی جیسکریننگ لگائی گئی ہے نا کہ خدا نہ خاص تک کوئی اور اسے انفیکٹ نہ ہو لیکن یہ جو کرونا وائرس کا ایک ہے اس میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ چائنیز ایک ریپریزنٹیٹیف کا ٹویٹ میں نے دیکھا اور انہوں نے اس میں وہ لکھا ہے کہ انہوں نے سولہ گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک ہاسپیٹل سپیسفیکلی اسی پرپس کے لیے انہوں نے بیلٹ کیا بنایا تو دوسری طرف ہم اپنا دیکھتے ہیں نظام پاکستان کا تو یہاں سولہ سولہ سال لگ جاتے ہیں بارہ سال سے کے فور کے منصوبے نہیں بن پاتے تو سیکھنے کی اس میں چیز جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس طرح کا نظام ایفیشنٹ گورنٹ کا ہمیں بیلٹ اپ کرنا ہوگا انسٹوڈیوشنز کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا اور چائنہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سولہ گھنٹے کے اندر دیکھیں انہوں نے ایک نیا وائرس آیا انفرشنٹلی پہلے تو نہیں ہو سکا اب آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ لوگ کو ضرورت ہے آپ لوگ یہ ایمپلیمنٹ کریں بہت جاتے اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں بلکل نہیں ہو سکا اور یہ بڑا انفرشنٹ ہے پاکستان میں میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ بارہ تیرہ سال سے ایک پانی کا منصوبہ کراچی میں صرف اس کی آخر بارہ سال بعد اس کا پتا چلا گیا دیزائن ٹھیک نہیں ہے پھر چار سال بعد پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں نہیں ٹھیک تو یہ جو کنفیوشن ہے گورنمنٹ کے اداروں کی ہمارے اس ملک میں تو یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیری جو اس میں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں نظام کیسے چل رہے ہیں عدیل بدو قویسن ریمین سیم ابھی جو ہیلتھ منسٹری ہے ان کو یہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی انفیکٹڈ بندہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیا ایکشن لینا ہے کیونکہ ہم بس ہی جب چائنا میں علاج نہیں ہے تو ہم کیا ان کا علاج کریں گے ہم کیا ان کو بھیجیں گے اگر کوئی ایسا ٹریولر آ رہا ہے ہمارے پاس جو انفیکٹڈ ہے وہ ہمارے لیے پھر ایک چیلنج بن سکتا ہے کیونکہ ہم آلیٹی بہت سارے چیلنجز فیس کر رہے ہیں ہم لوگ ہر جگہ پہ کمزور ہیں چاہے وہ ایڈکیشن ہو یا ہیلت ہو پھر ہم کیسے فائٹ کریں گے اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم پرکوشنز لے لیں کیا ہیلت منسٹری جو ہے اس کے اوپر اور کام کر رہی ہے یا سمپلی اتنا ہی کام ہوا ہے کہ چائنا کے ساتھ کولابوریشن میں جو وہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوئی ہے دیکھیں سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہوتا ہے پرکوشنری میجرز کا اس کے بعد پھر جو علاج اور جس طرح دنیا میں اس کا اگر کوئی علاج دریافت ہوتا ہے اور کہیں پر ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ وہیں سے ان کا کروائیں گے لیکن فیلحال طور پر سارے پیسنجرز کو چیک کیا جا رہے گے پاکستان میں یہ وائرس اس سے بچا جائے لوگوں کو بچایا جا سکیں تو اس سے آگے کوئی سینٹیفکلی کوئی آئے گی چیز تو ضرور پاکستانی قوم کو اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا اور اس طریقے سے علاج بھی کیا جائے گا سر یہ کرونا وائرس کے اوپر ایک مس انفرمیشن کا پروسس بہت جلدی ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی پھیل جاتا ہے جلدی الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے ہیں لوگوں میں خوف احراز پھیل گیا ہے آپ کیا کہیں گے سیچوئیشن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ بہت ہی خطرناک وائرس ہے جو چائنہ میں آگے کافی امورت بھی ہوئے ہیں اس پر ہمارے پاکستان کے ہمیں بھی چاہیے اور پاکستان گورنمنٹ پوری ہماری ہیلس منسٹری جو ہے پاکستان کی ان کو بھی جیسے بھائی نے سکریننگ وغیرہ ہو رہی ہے مگر اس سے زیادہ کرنا چاہیے آج کی رپورٹ ہمارے سی ایم صاحب جو ہمارے بندے وہاں پہ سندھ پروونس سے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں کچھ بدین سے ہیں کچھ اور بھی علاقے کے لوگ وہاں پہ لڑکے اور سٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم کلاپریشن کیا ہے رابطہ کیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے آئے ہیں یہاں پہ واپس اور ان کو لائے جائے اور کیا اس کا طریقے کار ہو اور اسکریننگ ہو اس حوالے سے آج سی ایم صاحب نے بھی بات کی ہے دوسرا یہ کہ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس چیز پہ نہ ہم پولٹکس کرنا چاہتے ہیں نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک کے جتنے بھی وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا وہاں کے بھی جو لوگ ہیں وہاں چائنہ کے ہمارے دوست ہیں اللہ کرے ان کو بھی اس وائرس سے بچیں اللہ کرے وہ اس وائرس سے بچیں لیکن انفرچنلی اگر وہ کتے بلیاں کھانا بند نہیں کریں گے تو اس قسم کے موزی امراض جو ہیں اس کا شکار ہوتے رہیں گے اور اسی لئے اسلام میں حلال اور حرام کی تلقین کی گئی ہے اور الحمدللہ ہم اس قسم کی بیماریوں سے اسی لئے اب تک محفوظ ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس گندی بیماری آئیں وہ ہم اسی طرح انفرچنلی ٹریول کر کے کہیں نہ کہیں سے لے کر آگئے اسی لئے اس ماملے کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے حکومت پاکستان کو کہ جتنی بھی یہاں پہ جن بیماریوں کا منام بھی آنر نہیں لینا چاہوں گی وہ بھی پاکستان میں کبھی پائی ہی نہیں جاتی تھی وہ بھی اسی طرح ہم ٹریول کر کے وائرس کو آگے بڑھا کے ہم لوگوں نے اس ملک میں ان بیماریوں کو بڑھا دیا جی سب ایک پرسپیکٹیف یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کیونکہ ویگر میں جو مسلمان مقیم ہے چائنہ میں ان کو اتنا سپریس کیا گیا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کے اوپر ظلم کیا گیا فر نو ریزن اور اب جب اللہ نے اپنا ایک جسٹس دکھا ہے تو وہ اس شکل میں ہے لوگوں کا یہ ایک پرسپیکٹیف بھی ہے دیکھیں الوینا بات یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں اور میں رب ہوں اور سر نکاب کے بین کے اوپر بھی وہاں پہ بات آئی تھی کہ نکاب کو بین کر دیں مکمل اب وہی ہیں وہاں پہ وہی اسی طرح عورتیں اسی طرح کمپلیٹلی پورا ہیڈ سکاف کر کے اپنا موہ جو ہے وہ کور کر کے وہی نکاب بالی شکل آ رہی ہے دیکھیں بھئی وہی بات کر رہا ہوں کہ چاہیے نا اس وقت دنیا میں بہت آگے چلا گیا اس نے بہت ڈیولپنٹ کر لیے تو وہی سمجھتے ہیں کہ زمین پر خدا کوئی بھی نہیں ہے رب یہ بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں اور اس طرح چیزیں دنیا میں آتی رہتی ہیں اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخر نظام دنیا کا کوئی اور چلا رہا ہے کہیں اور سے چل رہا ہے تو ہمیں خیر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور میرا خیال ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے اس کے لئے واقعی کچھ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نادھانی موت سے اور آفتوں سے بچائے مسلمانوں کو پوری دنیا کو آمین باقی بات یہ دیکھیں دیکھیں ٹولز کی بات اپنے کی جوائیسز جاپان ہمیں بھیج رہا ہے کچھ ڈیوائسز انشاءاللہ دو چار دن میں پاکستان میں آ جائیں گی اور اگر کوئی آفت آنی ہے اللہ کا کوئی آزاب آنا ہے تو اس سے تو کوئی نہیں ڈال سکتا دعائیں کی جا سکتی ہیں دیکھیں ایک بہترین میں نے دو جگہوں پر کوئی سنا اس بات کو کہ لوگوں نے بتایا کہ پانچ ٹائم وضو کریں اور اگر وضو کرتے ہیں تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں تو دیکھیں نوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عملی سنت میں کہاں سے چیزیں دیویں ہیں اور اگر اس کے عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ ایک پرسپیکٹیو وہی آ رہا ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھنا حرام اور حلال کا سوچ ہے دیفنیٹلی کہ اگر ہم حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں بات بات یہ کیوں ہم کہتے ہیں گھر سے پڑھ کے نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں چیزوں کو نماز روزہ ہر چیزیں کہ روزے میں بھی کچھ ہے روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی کینسر کا آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ مہینے میں ایک دفعہ رکھتے ہیں انہیں کینسر نہیں ہوتا تو وہی ساری چیزیں اسلام میں دین میں ہمارے موجود ہیں بس اللہ تعالیٰ سے محکتہ رجوع کیا جائے اس کے علاوہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی رستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے زیادہ ایسا سٹانس پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی چودری برادران کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے کوئی آنڈرتر ٹیبل کوئی کانونزیشن چل رہی ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کے بارے میں مشہور ہے اور ہمیشہ سے یہ ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ جب یہ شکنجے میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں اور جب یہ ہلکا سا شکنجا ان کا جو ہے وہ یا کسی مجبوری میں نہیں ہوتے تو یہ پھر اس طرح کی اٹال کلیمز اور متقبرانہ باتیں اور اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں اور حرکتیں کرتے ہیں لیکن میرے فیال سے صرف باتوں کی حد تک رہے گئی ہے اور جس طرح آج آج بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی اس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ ڈیل کر کے جا چکے نواز شریف صاحب نے بھی واپس نہیں آنا دیکھیں اگر آپ کسی انسانی جب آپ اس طرح سے دیکھیں وہ اس میں ہماری ہم اگر اس کو ذرا سے پاسٹ میں جائیں تو کس طرح سے میڈیا پہ ایک پراپر کیمپین چلی کہ وہ بیمار ہیں اور لیٹ لیٹس اتنے کم ہو گئے اور اتنے ہو گئے اور اب مرنے والے ہو گئے ہیں اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے تو اگر وہ خدا نہ خاص تھا حکومت پاکستان انسانی بنیادوں پر ان کو باہر نہ جانے دیتی سٹیٹ کے تین پلرز تینوں پلرز کہتے ہیں ہم نے جانے نہیں دیا لیکن وہ چلے گئے نہیں ایسا ہوں نہیں سکتا یعنی وہ معاملات تیہ کر کے گئے ہیں ایسا ہوں نہیں سکتا معاملات تیہ کر کے گئے ہیں ایسا ہوں نہیں سکتا کہ عدالت میں آپ کو سپیشلی جو ہے وہ منصف کاغذ پر لکھ کے دے اور حکومت پر یہ الزام لگایا جائے کہ ان کی اس کی ذمہ داری تینوں کہہ رہے ہیں لیجسلیشی کہتے ہیں ہم نے نہیں جانے دیا ہم نے تو نہیں جانے دیا ہم نے جانے دے رہے تھے اگزیکٹیوٹ کہتا ہے ہم نے نہیں جانے دیا ہم انسانی بنیادوں میں بالکل اجازت دے رہے تھے جانے کے لیکن ہم اس کے دعاقے ایک شرط منصوب کر رہے تھے کہ آپ شورٹی بانڈز دے کے چلے جائے ہیں پچاس روپے کی سٹیمپ لیکن وہ شورٹی بانڈز نہیں دیا گیا اور جو ان کی حیثیت تھی اوقات تھی اس مطابق پنچاس روپے کے سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے چلے گئے اور وہ بھی خود نہیں لکھا گیا وہ بھی منصفوں نے لکھ کے دیا ان کو اور اس کے بعد حکومت پہ یہ الزام لگانا کیا کیا یہ کیا ٹال کلیمز ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹرانگ ان کی دینز ہونے والے ہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں ہے اور حکومت کے حوالے سے جو خطرات کی بات کریں کہ دیفنیٹلی ہے دوہزار بیس میں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور خطرہ اس کو ہوتا ہے جو ہر وقت تیار نہیں رہتا ہم تیار ہیں اگر حکومت کو چلنے نہ دیا جائے یا کوئی بلیک بیلنگ کی جائے یا اگر کسی طریقے سے عوام کے مفاد سے ہٹ کر کوئی حکومت سے وہ کی جائے تو ہم دوبارہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں ٹھیک پرائیم نسٹر تو اس پاس سے گھبراتے ہی نہیں ہیں وہ تو جب الیکشن ہوئے اس کے بعد جب دھاندلی کا الزام لگا تو انہوں نے کہا دوبارہ سے میچ کھیلو آو جو بتاؤ حلقے لے کر آو کمیٹی بنا کے دی جن حلقوں پر آپ کو اعتراض ہے اس پر انویسٹیگیشن کرواؤ اس پر دوبارہ ری الیکشن کرواؤ اس کمیٹی میں ایک کمپلین نہیں لے کے گیا کوئی وہ کمیٹی ابھی بھی فعال ہے وہ ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے ایک کمپلین کوئی نہیں لے کے گیا وہاں پر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ہر اس کے لئے تیار ہیں لیکن بظاہر باتوں سے پاکستان مسلم لیگنون اگر کچھ کر پاتی تو پچھلے پانچ سال میں کیپی گورنمنٹ ہماری گرا دیتی یا پاکستان پیپلز پارٹی اگر کچھ کر پاتی تو وہ کیپی کے میں پچھلے پانچ سال میں کچھ کر کے دکھا دیتی جو کہ نہیں کر سکے وہ اور سینٹ میں ان کو خفتگی ہوئی اس کے علاوہ آگے بھی یہ کسی قسم کا کوئی موف کریں گے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں سرید ریاض شاہ صاحب ایک الزام جو آپ لوگ کے اوپر بھی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پی ایم ایل این نے اپنے معاملات تیگ کی ہیں اور وہ باہر چلے گئے ایسی طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے معاملات جو سلولی اور گراجولی تیگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آدھے ہو بھی چکے نہیں جی اگر ایسی کئی اس بات میں صداقت ہوتی تو ہمارے لیڈران باہر چلے جاتے وہ نہیں کہ ان کا علاج بھی یہاں پہ ہو رہا ہے آصف علی زرداری صاحب بھی یہاں ہیں وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ یہاں پہ زیر علاج ہیں اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ ان کی بھی میرٹ پہ بیل ہے بیل پہ آؤٹ ہے وہ اور انشاءاللہ سرخ روحوں کے نکلیں گے یہ یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور ہمارے عدالت ہمارے عالی عدالت پہ دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی کو شاید پتا ہے کہ ان کی حکومت اب جانے والی ہے تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے الیکشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجنگ سچویشن سے ہم نہیں ہم جائے ایسے تو ہو نہیں پاتا آپ ہی لوگ تو کہہ رہے ہیں اس پہ وہ ریبٹل پہ کہہ رہے ہیں آج کل ان کے لیے ضرور ہیں کیونکہ عوام بیزار آ گئی ہے اور مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے آپ ہی لوگ کا کہنا ہے کہ الیکشنز کروائیں اس کے ریبٹل پہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو مگر بات یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے نہیں یہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ تو کرے نا کیونکہ ان کی حکومت کو ابھی اٹھارہ انیس مہینے ہونے والے سو دن کا وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جو ہے چھوڑ دیں سو دن پریککل بھی نہیں ہے کیا ہوا سترہ سال میں ہم نے کیا آپ سترہ سال کی بات کریں چلیں آپ کچھ بھی کہیں مگر سترہ مہینے میں تو آپ کچھ کر سکتے تھے نا جو آپ دوسرے دن میں ہی ملک ہم نے بہت کچھ کیا اسی لیے ہی ہم ابھی تک سندھ میں جو ہے جیتے آ رہے ہیں اور ہمارے منڈٹ سے جیتے آ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اگلی حکومت ہماری ہوگی یہ تو آپ کے خواب ہیں کہ آگے آپ کچھ کر پائیں گے کیونکہ ابھی مہنگائی آپ خود دیکھیں آپ خود ایک ادارہ میں کام کر رہی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے شاہ صاحب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگوئے سلسل آئے ایسے جائے گا سٹیونسون انسائی دی نیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوورال سچوئیشن کے اوپر کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو واقعی اپنے اوپر کانفیڈنس ہے یا پھر صرف اور صرف یہ تول کلینز ہیں کیا سچوئیشن اس پر ہم نے بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں ریاض شاہ صاحب کہ یہ سچوئیشن کیا مسلم لیگ نون کی واقعی ان کی فیور میں ہے یا سمپلی تول کلینز ہیں دیکھیں یہ تو زیادہ ان کے اپنے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں مگر پھر بھی تھوڑا میں کومنٹ کرنا چاہوں گا اس پر کیونکہ ان کا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تھن لائن پہ وہاں پہ تھوڑا سی سولہ سترہ سیٹس کا فرق ہے اور انہوں نے نون لیگ والوں کی پہلے کافی حکومت بھی رہی ہے وہاں پہ ڈیلیورنس بھی ہے ان کا تو اور دوسرا آیاز صادق صاحب سے انہیں چودری صاحب وہاں نے جو ہے وہ اظہار بھی کیا تھا ملاقات کا یا کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات میں صداقت ہو اور کیا پتا یہ حکومت بھی بہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس حوالے سے آپ کہتے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ آپ لوگ کی بھی کوئی معاملات چل رہے ہیں نہیں ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہم اپنے کوٹس پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سروح روح ہو کے نکلیں گی ٹھیک آپ کا کیا انالیسز اس سچویشن کے اوپر کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے واقعی ٹال کلیمز ہیں یا واقعی معاملات جو ہیں بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں لیوینا سب سے پہلے تو اس طرح دیکھا جائے کہ پاکستان میں جب یہ گورنمنٹ آئی بی ٹی آئی نے اتحساب کا ایک نعرہ بلند کیا اور اتحساب کی طرف گامزن ہوئی یہ گورنمنٹ اور ایک ڈیڑھ سال کا ایک عرصہ اتحساب کے نام پر گزارا گیا کہ میں اناروں نہیں دوں گا کی بنیاد پر مطلب ایک ٹائم سپیٹن کیا گیا اور میں یقین کریں کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم کا وقت درباد ہوا دیکھیں مجھے یہ بتائیں یہ ڈیڑھ سال میں آپ مجھے بتائیں سر بیوراکریسی کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے اتنا جلدی پوری مکمل بیوراکریسی کو کون چینج کر سکتا ہے سر نظام تو ہمارے ریجسٹر سے ابھی تک ختم نہیں ہوا آن لائن ہم آئے نہیں سوفٹوئرس کے اوپر ہم آئے نہیں ہیں میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہونی رہی ہیں اور آپ ایکسپیٹ کریں کہ سترہ سے اٹھارہ ماہ کے اندر ملک پورا تبدیل ہو جائے یہ اندرونی جو نظامات ہیں یہ کیسے ہوگا جب میں پانچ پانچ بار آئی جی اٹھارہ مہینہ میں تبدیل اب تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں ساتسپیٹی پرپورمنس ہے پر آپ لوگ خوش نہیں ہیں ہمارے تین سال میں کوئی ہوئے وہ بھی اس پہ بھی یوٹن ہوئے ہیں لیکن ریاض شاہ صاحب دیکھیں اگر کمپیٹنسی کی بات کریں آئی جی حسین کلیم امام صاحب کی کمپیٹنٹ شخص ہے پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خوش نہیں ہیں راو ان آرڈ سیچوئیشن مینٹین نہیں ہے سب کچھ تو بلکل بہال ہے کراچی میں اور سندھ میں چیف ایگزیکیٹیو ہوتا ہے پروینس کا اس کا رائٹ ہے لیکن کس پار پہ رائٹ ہے کیا آپ لوگ کے اپنے کچھ مفادات ہیں ہم نے نہیں بولا سوال کریں کریں ضرور کریں ان کے پنجاب میں پانچ بار سترہ مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں ہم نے نہیں آپ لوگ کو رائٹ اس وقت سوال کریں اور ان کے ایک وزیر جو ہے ان کے گھر پہ ایک گائے چلے گئی غریب کی اور آئی جی صاحب نے وہ کاروائی نہیں کی وہ ایک فون پہ آئی جی صاحب کے ساتھ سعید غنی صاحب کے بھائی کے کچھ معاملات بگڑ رہے تھے یہ ساری جھوٹی اور مندھڑک بات ہے شکارپور سے بھی پلس آفیسر کی ریپورٹ چیک کریں آپ کے ہاتھ یہ آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے استعمال کیا امتیاز شیخ صاحب بڑے ویل ریپیوٹیڈ پہلے آفیسر رہے ہیں بیروکریٹ رہے ہیں اس کے بعد سیاستدان بھی بڑے نفیس اور عزتدار رہے ہیں ان پہ کبھی بھی ایسا کوئی داگ نہیں ہوا کچھ دن پہلے ان کے موبائل پہ اس پی صاحب کا میسیج آتا ہے کہ بھائیو آپ میرے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک دن میں جو ہے اس کا ایک دن پہلے آتا ہے اور دوسرے دن ان پہ الزام کھل جاتے ہیں لیکن یہ تو بات سمجھ نہیں ہوتی کون ہے اور کون یہ باتیں کر رہا ہے کیا مسئلہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہمارا ایک رائٹ ہے لیکن سید ریاض صاحب یہ سیچوئیشن اب لوگوں میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کا پرسنل گراج ہے آپ کے اپنے معاملات خراب ہیں اسی لئے پرسنل انٹرسٹ آپ کا اپنے اپنے کیبنٹ تئیس تاریخ پہ جو ہے جنوری میں پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اسلامباد میں سی ایم صاحب کی وہاں پہ سارے معاملات تیب ہو گئے تھے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں پی ایم صاحب تب بھی دوسرے دن ان کو آرڈر کرنا تھا ایجی صاحب کا اتفاق ہو گئے اب آپ لوگ گورنر صاحب سے بات کر رہے ہیں ہم کیوں کریں گے ہم نے ہمارے پاس دو پاکستانے ایک سندگہ الگ ہے اور ان کا تین صوبوں کا الگ ہے یہ تو ہمارے چیئرمنٹ صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے وزیر بھی یہ بات کریں کیونکہ ہم سوتے لیں ہماری حکومت بھی دوسری بات یہ کہ اگر تین صوبوں میں گورنر نے انٹرفیرنس کیا تو ہم بھی کرنے دیں گے ہم اس چیز پہ کبھی بھی اب آپ لوگ انہیگری نہیں کیا کہ گورنر کے ساتھ آپ لوگ بات کریں گے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گورنر کے ساتھ بات ٹھیک کریں گے دیکھتے ہیں وگر ہم نے ابھی تک تو تو ایسا کوئی بات نہیں کریں گے کوئی خدا نہ خاص سے کوئی دشمنی ہے ہماری تو کوئی دشمنی ان سے نہیں ہے عزیر محمد صاحب آپ کیا کہیں گے اس سیچویشن دیکھیں میں یہ سمجھ لاؤں اسمان بزدار پلس آپ جو ہیں یہ وسی مقتل پلس جو بن چکے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ گورنمنٹ نہیں چل پائے گی یہ ایک زید پہ یہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں آپ لوگ ہر حکومت کے لئے یہ حکومت نہیں چل پائے گی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے چلتی سب ہی ہیں پینما لیگ بھی آ جاتے اسمان بزدار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ ریپلیس ہو جائیں گے اور ان کے جانے کا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں اچھا ایسا پوسیبل ہے کیاٹیگوری کے لیے ساف لیگ سے بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں پرس فارڈی سے بھی چل رہے ہیں ڈالوگز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگل آنے والے دنوں میں پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کے کور کر لے لیکن پرکٹیکل ہی ایسے کس طرح پوسیبل ہوں گا نو کانفیڈنس آ جائے گا اس کے بات ہو جائے گا ووٹنگ پر تو اتنا کوئی ڈیفیکل نہیں ہے پنجاب میں تو بہت ہی سر اس طرح ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے کہ پوری ایک پروونس کی حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کی مدد سے گرا دی جائے میں نے تو آپ کو اس سے پہلے بھی بڑا کلیرلی کہا ہے اصل میں میں عزیز میمن صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا کیونکہ الیکشن سے پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سی ایم سن لارہے ہیں ہم سن میں حکومت بنا رہے ہیں تو جو پارٹی سسٹم کے اندر نہ ہو ان کو سسٹم کے اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر اندازہ نہیں ہو سکتا جو سسٹم کے اندر ہے ان کو زیادہ اندازہ ہوتا اس چیز کا اگر پیپلز پارٹی نون لیگ یا دیگر جماعتیں پنجاب کے اندر کوئی کسی قسم کی شرارت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس بھی فارورڈ بلاغ بنانے کا ہمیں بھی طریقہ آتا ہے ہمیں بھی جو ہے وہ نون لیگ کے اندر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا طریقہ کار ہمیں بھی آتا ہے ایسے بھی بات نہیں ہے سیاست سب کر رہے ہیں تو ہم اس ہم وہ ان چیزوں پہ ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن اول تو ایسا ہوگا نہیں نہ کاف لیگ نہ نون لیگ ان میں اتنی اگر ان جماعتوں میں اتنا ہوتا تو یہ میں آپ سے پہلے بھی حرص کیا کہ پانچ سال ہماری کیپی میں گورنمنٹ رہی اور تین یا چار ایم پی ایس پر کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی مولانا فضل الرحمن نے نون لیگ نے انہوں نے تو نواز شیف صاحب کو باہر بھیجنا تھا نا بھیج دیا امیر مقام کو سپیسیفک ٹاسک پورے پانچ سال ملا رہا ہے کہ آپ حکومت بدلے وہاں پہ انہوں نے بڑے پیسے بھی لگایا ہے وہاں لوگوں پہ لیکن نہیں کر سکے یہ لوگ تو اسی طریقے سے پنجاب میں بھی یہ نہیں کر پائیں گے پاکستان طریقین صاحب کی انٹرنل جو انسٹیبلیٹی اس کے والے سے کیا کریں گے کوئی انٹرنل انسٹیبلیٹی نہیں ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے اندر ڈیفرنس آف اپینین پایا جاتا ہے تین وزراء کی برطرفی پھر تین وزراء کے سٹیٹمنٹ فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈیموکرائٹک پارٹی ہے اور اس میں جو ہمارے ممبرز ہیں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جو پارٹی کے عددار ہیں وہ کھل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کھل کے دھڑے بندی ہو رہی ہے اور وزیراعظم مران خان صاحب تک باتیں نہیں پہنچ رہی ایک دھڑ جو ہے وہ دوسرے دھڑ کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ابھی میں جملہ کمپلیٹ ہوں میرا تو انہیں بہت سکتا ہے بات سمجھ آجائے پوری کہ دیکھیں یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے دھڑے بندی آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں دیکھ لیں تو شہباز شریف گروپ علیدہ کہلاتا ہے چودری نصار گروپ علیدہ کہلاتا تھا نواز شریف گروپ علیدہ مریم نواز لیکن اس میں سچائی تو ہے وہ علیدہ پھر پاکستان بیپلز پارٹی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے نام سے دو جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے اس سے پاکستان بیپلز پارٹی جی پارلیمٹی مگر ان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب سارے ان کے کمپلیٹ کر لوں تو اس طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلاول کے قریب ہیں کچھ آصف زرداری صاحب کے گروپ میں گروپ کیا ہے آصف زرداری صاحب بھی ایک ہے بلاول صاحب بھی ایک ہے محترمہ فریل انصاف میں اور دیگر جماعتوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں کے جو میمبرز یا جو ہمارے پارلیمنٹیلین جو پارٹی عددار ہیں وہ ڈیموکراتک طریقے سے کھل کے جو ہے وہ چیئرمن کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنی اس کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دیگر جماعتوں میں کسی کی جررت نہیں ہوتی کہ لوٹ صاحب بیٹھے میں دون کے سامنے کوئی بات کی جائے اور کانوں میں خسر پسر کر کے یہ بات پہنچا دو یہ بات پہنچا دو اس طرح سے چلتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف میں کھل کے ڈیفرنس آف اپینین کا اظہار کیا جاتا ہے آخر وزیراعظم امران خان صاحب اتنے زیادہ ریلکٹنٹ کیوں ہے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کے علاوہ کسی اور مبرداشت نہیں کر پارے عثمان بزدار صاحب اگر آپ فیکٹ ڈیٹا بے آج پنجاب میں پاکستان کی سب سے زیادہ اسمیلیوں سب سے زیادہ قوانین پنجاب میں پاس ہوئے چونتیس 34 بلز جو ہیں وہاں قانون بنے ہیں وہاں پر بلز پاس ہوئے اس کے علاوہ پنجاب کا جو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو سولہ سترہ مہینوں کی ریکوری ہے وہ نیپ کی بیس سالہ ریکوری سے زیادہ ہے 132 بلین ریکوری انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کیے پنجاب کے اندر ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے اور ہم نے پہلی دفعہ بہترین قسم کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس کروایا اور ہم انشاءاللہ اسی ایکٹ کے تحت بلدیات میں الیکشن کروانے جائے پنجاب میں یہ جو آٹے کا بہران اور یہ جو دکھایا جا رہا ہے پنجاب میں آپ کہیں پہ بھی آٹھ سو پانچ اور آٹھ سو دس روپے پر ٹونٹی کیجی آٹا مل رہا ہے اور سندھ کے گوداموں میں کیا ہو رہا ہے چودہ کروڑ کی گندم رکھنے کے چھتیس کروڑ کراہ پر گودام لی گئی یہ ٹوٹلی فیک نیوز ہے یہ جو بھی گودام ہے وہ آپ کے ٹی سی پی کے اندر آتے ہیں میں نے اسمبلی میں ہم نے اسمبلی میں کھڑے ہوگے سوال کیا تھا فوڈ منسٹر سے کہ بیس ارب کی گندم انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی تحقیق آتے ہیں میری تھوڑی ہیں سندھ کا اپنا ڈپارٹمنٹ انٹی کرپشن کا ان کی ہے یہ ہمارے وزیر صاحب نے اسی وقت تردید بھی تھی کہ یہ ٹوٹلی غلط اور فیک نیوز ہے دوسری بات آپ اپنے وزیر صاحب کی جو آپ بڑی وہ کریں انہوں نے پنجاب کا جو سوری ٹو سے انہوں نے بیڑا ورک کر کے رکھا ہوئے کوئی بھی وہاں پہ ترکیہ تھی سید ریاض صاحب میں آؤں گی آپ کی جانے جب آپ بات کر رہے تھے انہوں کو مکمل کر لیلے تھے پلیز اب مجھے مکمل کرنے تھے آپ اپنی باری میں بول لیجئے گا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا دوبارہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جو ریپورٹس ہیں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کی ہیں انہوں نے ہم نے اسمبلی میں کوسچن کیا آن ریکرڈ اسمبلی کے آپ اسمبلی کے ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے فوڈ منسٹر سے سوال کیا کہ جناب بتائیں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹس کے مطابق یہ جو گھندم چوری ہوئی ہے یہ کدھر گئی ہے بیس ارب کی جو گھندم چوری ریپورٹس میں آئی ہیں انہوں نے جواب پتے کیا دیا تھا ابھی بھی آپ جا کے نکال کے دیکھ لیں انہوں نے کہا وہ چوے کھا گئے ہم نے کاؤنٹر سوال کیا کہ بتائیں دو ٹانگوں والے چوے کھا گئے ہیں یا چار ٹانگوں والے چوے کھا گئے ہیں یہ آپ کی اسمبلی کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں کچھ کے اندر تو وہ ریٹی بھی بھری ہوئی تھی یہ بھی بتائیں مٹی نکلی ہے گھندم میں سے اور گھندم میں سے گھندم چوری ہوئی ہے سندھ میں جو آج کراچی میں برا حال ہے آٹے کا جو ریٹ ستر روپے کلو مل رہا ہے اور جب اس کے پیچھے سندھ حکومت کی نائلی ہے ہم نے چار لاکھ ٹن ہم نے چار لاکھ ٹن گھندم کا کہا جا رہے کہ جس طرح آٹے کا بہران آیا اسی طرح چینی کیلئے بھی بہران آنے والا ہے انفرچنیٹلی اب چینی کی ملے کس کی ہے سترہ ملے کس کی ہے آسف زرداریزاد کی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے دارے شگر ملز کس کی ہیں اب ہم بھی اگر آپ کی بات کریں تو آپ کو بھی برا لگ جائے گا اس طرح کی نا میں اس پیسلے کے لیے بات کر رہا تھا کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں وہاں آٹے کے ریٹ وہ ابھی بھی اسی ریٹ پر مل رہا ہے سندھ میں 44 روپیز ہے یہاں پہ 70 اور 75 روپے کوئی نہیں سل رہا ہے اس کے بیٹھے آپ ریٹا چیک کر لیں ہم نے ان کے لیے چار لاکھ ٹن کا انہوں نے ایک ٹن مانگا تھا آپ سے نہیں انہوں نے کہا آپ نے چار دینا تھا انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس اٹھ لاکھ ٹن گندم جو بوداو میں ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے ہمیں فورکاسٹ کرتے ہوئے ہم نے ان کے لیے چار لاکھ ٹن کا کوٹا رکھا ہے انہوں نے صرف ایک ٹن ایک لاکھ ٹن کی پرچیزنگ کی ہے تو اگر یہ پرچیزنگ نہیں کرتے تو اس میں وفاقی حکومت ہمارے پاس میری پھر آپ باقی اگر پنجاب کے کسی بھی اس کے شروع کرے تو وہاں پہ ڈیولیپمنٹ کی پروجیکٹ سب سے زیادہ اس دفعہ جو پروجیکٹ بجٹ کی جو وہ وہ سب سے زیادہ تحریک ہے سعید ریاض صاحب جب یہ بہران آیا تھا کسی اور پہ تنقید کرنے سے پہلے میں جواب دوں گا آئی جی کی بات یہاں پہ ہوئی میں آئی جی کا آپ کو بہت کلیرلی بتا رہتا ہوں کہ پنجاب میں یا کے پی میں اگر ہم نے آئی جی چینج کیے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ رہا ہے ہمارے اس آئی جی کے پیچھے بھی امان امان کے انسیڈنٹ ہیں ان کامپیٹنس کا اور اس کا کوئی پیچھے رہا ہے اس کا تو آئی جی وہاں دیں گے گئے ہیں پانچ پانچ آئی جیز آپ چینج کرتے ہیں پرفارم نہیں کر رہے تھے سن میں فرق کیا ہے سن میں فرق یہ ہے کہ وہ پرفارم کرنے لگے تو اس کے پرکار سٹیٹمنٹ آپ وزیر اعلیٰ کی دے لیں یہ تو آپ کہتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ سی ایم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کسی صورت انہیں زیب نہیں دیتی تھی وہ سٹیٹمنٹ کہ ہم تمہارا وہ حجر کریں گے تم یاد رکھو گے یہ کوئی طریقہ ہے آپ سیویل سرونٹس کو یا آپ زیب بھی نہیں دیتا آئی جی ایک بیرکرٹ ہوتا ہے جو سی ایم کے انڈر ٹھیک ہے اس طرح ہے آپ اگر ان کو دیفنڈ کرنے کے لیے بیٹھیں وہ بیرکرٹ ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے آئی جی ہیں تو وہ آپ بات کلیر کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سعید ریاض شاہ صاحب دوسری بات میں آپ کو یہ ہم پاکستان کے 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 یہ جو آٹے کا جو بہرہ آٹے کی بات میں کروں گا کہ ان کے اپنے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں بیروکرٹس اور کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کی وجہ سے آٹے کا بہرہ نہیں ہے اور انہوں نے افغانستان کو جو ہے ساتھ سر لیٹ می کلیر دیس لیٹ می کلیر دیس چھے لیٹ می کلیر دیس افغانستان سر یہ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ابھی تک افغانستان کو جو شاہد خاکان آباسی کمیٹ کر گیا ہے وہ پہلے پہلے کا پورا کانٹریکٹ تھا آپ لوگ ختم کرواتے نمبر وان میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ انہوں نے ہمارے ملک کا پہلے بھی پہلے ہی ہمارے حالات پورے ہیں یہاں پہ اور کوئی گندم کا یہاں پہ بھران لگا ہوا ہے انہوں نے تین لاکھ ٹن مگا ہی اب چالیس دن کے اندر ان کی وہ پہنچے گی اور چالیس دن کے اندر ہماری سندھ کی جو کروپیں وہ آئے گی اور سندھ اور پنجاب دونوں کی نہیں پھر آپ لوگ نے منع کیوں کیا اس وقت ہم نے تو کبھی آپ نے کہا تھا جو سٹرائک ہوئی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا تھا ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا ابھی آنا چاہیے شروع ہو گئی یہاں پہ جب آپ کو چار لاکھ ٹن دی جا رہی تھی آپ لوگوں نے کہا ہمارے پر سرپلس میں موجود ہے ایک لاکھ ٹن کافی ہے ہمارے لیے تو پھر آپ لوگوں نے اتنی کم کونٹیٹی اس وقت خود کیوں کی کیا ہومورک مکمل نہیں تھا آپ لوگوں کا یا چوئے کھا گا اور بجری جو ہمارے پاس تھا بدنیتی پہ گیا گیا اور بدنیتی وہ کس کی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہوگا خیر جو پورے آپ کے خود کے وزیر علی زیدی صاحب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں علی زیدی صاحب کا حمد بیر کے شو میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے وزیر اور ہمارے بیروکریٹس کی وجہ سے یہ بورا نہیں ہے کیکہ سر لیکن میں آپ کو جو پورے میمبرز وہ خود کہہ رہے ہیں موجود ہے ابھی بھی پوری مکمل گندم ہے یہ پورا آرٹیفیشل ہے اور اس ہم نے مل کے کیا ہے یہ بہران نہیں نہیں ہمارے پاس پرسا کوئی سین نہیں ہے صحیح مجھے فلور میل اسسوسیشن کے لوگوں نے بتایا لوگ یہ کوئی غلطی رپورٹ ہوگی صاحب حلط رپورٹ نہیں وہ وہاں کے لوگ جو خود اونرز ہیں میں ذرا اس کو کلیر کر دوں معاف کیجئے گا میں آپ کی ذانے باؤں گے عظیم ایمن صاحب لیکن یہ رپورٹ فلور میل اسسوسیشن کی طرف سے وہ انٹرنلی اب انفورچنٹلی بات یہ ہے کہ اونر نہیں آرہی نا یہ بات ہے یہ آن در ایکرڈ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ ہے جنرل سندھ کے لیے تو باتیں ہوتی ہیں مگر ہم آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اچھے کام بھی آپ تھوڑا سا ان کو بھی بتائیں ہمارے منسٹر صاحب نے سی ایم صاحب کے حکم پہ وہ ریٹس بھی جو ہے وہ اسٹیبل کروا ہے ابھی بھی اسی ریٹ پہ سر کہاں سٹیبل کر رہا ہے یہ تو پرائیس کنٹرول آتھارٹی تو ہے ہی نہیں پڑھائے یہاں پہ اور دوسرا یہ کہ گندم بھی ابھی آویلبل ہے ہمارے پاس کب ہماری کلٹیویشن کب ہوگی اب نئی فصل مارچ میں مارچ میں سر یہ پرائیس کنٹرول آتھارٹی کے اوپر بہت سارے سوالات ریز ہوتے ہیں ہر صوبے کے لحاظ سے یہاں پہ بھی دودھ کا معاملہ دیکھ لیں سپریم کورٹ کہتی نائنٹی فور سے ایک روپے زیادہ کلو سیل نہیں ہونی چاہے ایک سو دس کی سیلوری ہے پھر آٹے کا بہران آٹیفیشلی کریٹ کیا جا رہے کیا معاملات ہیں دیکھیں بات یہ بات جو ہو رہی ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ لیک آف پولیسی ہے ایشو یہ ہے کہ ساڑھے چھے لاکھ ترن گندوم آپ کی ایکسپورٹ کر دی گئی دیکھیں اب اغوانیستان کی بات کرتا ہے اگوانیستان کو تو پچاس آر ترن گندوم گئی ہے اغوانیستان میں کوئی ایشو نہیں ہے اگوانیستان کو جو گندوم گئی ہے اور وہ بھی پرانا کانٹریکت تھا وہ بھی نہیں کرنا چاہیئے ہمارا سر بلستی گندوم تو اتنا بلا کوئی ایشو نہیں ہے اگوانستان کے لئے ساڑھے چھے لاکھ تن گندوں چوہ ایکسپورٹ کی گئی پہلے یہ دیکھا جائے اگر کردی گئی تو کیا سوچ کے کی گئی کیا اس کے پیچھے لوازمات تھے کیا پولیسیز تھی اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے جب اگلے دو مہنے بعد جب میں نئی کروپ آنی ہے تو اب امپورٹ کا کیا جواز بنتا ہے گورنمنٹ کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ کیا جواز بنتا ہے اگر تین لاکھ تن گندوں اب ایکسپورٹ ایمپورٹ کی جا رہی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ سیدھا سیدھا یہ معاملات کرپشن کا ہے حکومت میں مافیاز ہیں جیسے عمران خان خود تسلیم کر چکے ہیں اب کیا کرنا چاہیے یہ ایمپورٹ کے حوالے سے کیا کوئی کینسل کر دیں یا یہ سٹریٹیجی بھی کہی جاتی ہے کہ جو زخیران دوز ہیں وہ اب مال نکال لیں گے دیکھیں بات وہ یہ ایمپورٹ ہونی نہیں چاہیے ایمپورٹ ہوگی تو پھر آگے آپ کے تاجے پریشان ہو جائیں گے کسان پریشان ہو جائیں گے نہیں ہوگی ایمپورٹ ساری نہیں ہوگی اس درار ہے باقی کے جزنے زخیران دوز ہیں بہت بہت شکریہ حضیر محمد صاحب وقت ختم ہو گیا جی لاکھتن کی ایمپورٹ کا رکھا گیا وہ ان کیس آف اس کے لیے رکھا گیا کہ اگر وقت پہ فصل تیار نہیں ہوتی ٹھیک ہے حضیر محمد صاحب بہت بہت شکریہ سید ریاض شاہ صاحب بہت بہت شکریہ عدیل احمد بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ کنکلیوڈ کرتے چلیں گے کہ امید ہے کہ تمام تر جو آثورٹیز ہیں سپیشلی پرائس کنٹرول آثورٹی اس کو ہر صوبے میں بہت ایکٹیف ہو جانا چاہیے کچھ پرویشنز کے مصف ضرورت ہے آج کے لیے اتنا ہی لافت کار بہت شوالد